پلیک ٹی بنانے کا طریقہ وہ طریقہ جو آپ کی کف انڈ کھولڈ میں بھی ہیلپ کرے آپ کو چسٹ انفکشن یا تروٹ انفکشن میں بھی ریلیف دے آپ کو ہیڈک ہو یا آپ کو فیور ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ ریلیف دیتی ہے اور آپ کو فورا اکٹو انڈ فریش بنا ہے ایسی چاہ جو آپ کی ایمیون لیول کو سٹرانگ رکھتی ہے بہت سمپل طریقہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں السلام علیکم and welcome back to my channel جتنی بھی آپ ٹھی بنانا چاہتے ہیں اتنا پانی لیں جیسے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے ایک کپ ٹھی بنانی ہے تو اس پانی کو گرم کریں اور اس میں ایک چھٹکی بر اگر ایک کپ بنا رہے ہیں تو ایک چھٹکی بر ایک بڑا مگ بنا رہے ہیں تو دو چھٹکی بر آپ بلیک پتی ڈالیں اس کو دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ اچھے سے بوائل کریں جب اچھے سے بوائل کریں گے تو اس کا کچھپت ہتم ہو جائے گا پھر اس کو چان لیں یا نہ ہی چانے بلکہ ایسی ہی اس کو ایک کپ میں ڈالیں ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگ جو ٹھی ہے بلیک پتی ہے اس کو کمپلیٹلی چان لیتے ہیں لیکن ان میں کچھ پتی ایسی ضرور ڈالنا تاکہ وہ اس میں ٹیسٹ برقرار رکھیں کپ ہوئی ساری پتی کو الگ نہ کرے بڑکی توڑی سی ڈالنا پھر اس کے بعد اس کے بعد بھی کافی کچھ رہتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ایک چھٹکی بر اگر ایک کپ ہے تو ایک چھٹکی بر اس میں ٹرمیرک یعنی حلدی ایٹ کریں حلدی آپ کی ایمیون لیول کو سٹرانگ رکھتی ہے آپ کو منٹلی اور فیزیکلی ایکٹیو بناتی ہے اور آپ کو ڈیفرینٹ قسم کی انفیکشن سی بھی بچاتی ہے اگر آپ اس کو مزید نکارنا چاہتے ہیں مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پتی کی ساتھ بوائل کرتے وقت آپ اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سینیمن بھی ایٹ کریں اور اس کو بوائل کرنے کے بعد اتار دیں اور اس میں اسی طریقے سے حلدی ایک چھٹکی ایٹ کریں پھر آپ کی چھائے ریڈی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی سمپل اور مزیدار چھائے ریڈی ہوگی اب اس میں شگر جتنا بھی آپ ایٹ کرنا چاہے اپنی مرضی سے ایٹ کریں چاہیں سٹارٹ میں ایٹ کریں یا انڈ میں ایٹ کریں اور اس کو گرم گرم نوش فرمائے اس طریقے سے آپ کا جو چسٹ انفیکشن ہے اس میں بھی آپ کو کافی ریلیف ملے گا چاہے کی یہ سمپل ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے پیارا ساں کمنٹ بھی ضرور کیجئے اور چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ